پفر فش انڈین پیسیفک اور ایٹلانٹک اوشن شامل ہیں لیکن اس کی کچھ قسمیں کھارے اور تازہ پانی میں بھی پائی جاتی ہے یہ گوشک اور مچھلیاں ہوتی ہیں ان کے جسم کا سب سے خطرناک حصہ ان کا جگر ہوتا ہے دنیا میں پفر فش کی ایک سو بیس قسمیں پائی جاتی ہیں ان کے جسم پر دوسری مچھلیوں کی طرح چھلکے نہیں ہوتے یہ بہت آہستہ تیرتی ہیں اور ان کے دانت بڑھتے ہی رہتے ہیں ان کی جلد موٹی اور کھردری ہوتی ہے پفر فش کا پیٹ بہت لچکدار ہوتا ہے یہ زیادہ تر دس سال تک زندہ رہتی ہیں سب سے بڑی پفر فش کی نسل کا نام سٹے لیٹ ہے سب سے چھوٹی نسل کا نام دوارف پفر فش ہے یہ اس دنیا کی سب سے زہریلی مچھلی ہے پفر فش کا زہر نرویس سسٹم کو نقصان پہنچاتا ہے یہ اپنا رنگ تبدیل کر سکتی ہیں اور ان کی قوت بسارت بہت دور تک دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں پفر فش کے چار دانت ہوتے ہیں ایک بہت مشہور بریٹش ایکسپلورر کیپٹن جیمز گوک نے سب سے پہلے انسانوں کو کھانے والی اس مچھلی کو تریافت کیا تھا جاپان میں پفر فش کی ایک ڈش تیار کی جاتی ہے جس کا نام فوگو ہے انیس سو چینوے سے دو ہزار چھے کے ترمیان فوگو کھانے سے چوالیس ہاتھ ساتھ پیش آئے تھے ان کی پسندیدہ خوراک کیڑے جھینگے اور کےکڑے ہیں یہ ساٹھ سائنٹی میٹر تک لمبے ہو سکتے ہیں پفر فش مختلف رنگوں میں پائی جاتی ہے جس پفر فش کا رنگ جتنا تیز ہوتا ہے وہ اتنی ہی زہریلی ہوتی ہے شکاریوں سے بچنے کے لیے یہ مچھلی اپنے جسم کو سفیریکل میں تبدیل کر دیتی ہے یہ مچھلی اپنی آنکھیں بھی چھپکا سکتی ہے سائنس دانوں کے مطابق کیونکہ یہ بہت آہستہ تیرتی ہیں اس لیے وقت کے ساتھ ساتھ ان کے جسم پر کانٹے آ گئے ہیں تاکہ یہ اپنے آپ کو شکاریوں سے بچا سکیں پفر فش کے جسم کے اندر دو دھانچے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہم ویڈیو کو ختم کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا